ڈراما سیر الفتور کی نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ محمل مسکرا کر دلنشین کے بات ساتھی اور اسے کہہ تھی کہ اب تو آپ نے اپنی سب کچھ باتیں کلیر کر دی اور کہہ دیا ہیدر کی ماں کو کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں جس پر دلنشین یہ بات سن کر مسکرا دیتی اور محمل کو کہتی اب تو یہ تمہارا گھر ہو جائے گا نا تو میں تو یہ چھوڑ کر جا رہی ہوں محمل یہ بات سن کر اسے کہتی کہ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اب ہیدر کے پ پاس کوئی بھی نہیں رہے گا ہیدر اکیلہ ہی ہو جائے گا اس اپیسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہیدر کی ماں ہیدر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اسے کہتی کہ بیٹا کسی ایک کو تو روک لو اگر دلنشین نہیں رکتی تو محمل کو تو روک لو دلنشین جانا چاہتی تو چلی جائے لیکن محمل کو اب ہر صورت میں روکنا بڑے گا ہیدر یہ بات سن کر اپنی ماں کہتے کہ ماں جی نہیں میں کبھی بھی محمل کو نہیں روکوں گا دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہیدر دلنشین کے بھائی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ دلنشین کو سمجھیں کچھ دن اور رک جائے اس کے بعد بھلے وہ چلی جائے کیونکہ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اگر کچھ ایسا ہو گیا تو میں کبھی بھی دلنشین کو معاف نہیں کروں گا جیسے یاور یہ بات سنتے تو کافی غصے میں آ جاتا ہے اور ہیدر کو کہتے کہ دلنشین کو میرے پاس آنے دوں میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گا ہیدر یہ بات کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے